اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنوں کے برل پڑی ہوگی ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے عمال نامے کی طرف فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا عمال ناما آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے گے یہ ہماری کتاب ہے ہمارا ریکارڈ ہے یہ یہ ہمارا وہ عمال ناما ہے جو ہم نے جس میں تمہارے عمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ تم پر بولتا ہے ینتقو اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق حق کے ساتھ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے ابھی کبھی کبھی لکھتے ہیں ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیٹ کے اوپر اور وہ پیکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی ابھی تثبت بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک لمحے کا اور جو کچھ اس نے کہا ہوگا جو کچھ کیا ہوگا تصدیر سے ہم نے آ جائے فَأَمَلَّذِينَ عَمَرُوا عَمِلِ صَالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ہوں گے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروندگار اپنی رحمت میں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ اور یہ بہت روحشن مرواز کامیابی ہوگی وَأَمَّلَّذِينَ كَفَرُوا وَوَلُوا جِنَا لَا قُفْرِ کیا تھا فَلَمْ تَكُنْ عَيَاتِ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی اَلَمْ تَكُنْ عَيَاتِ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمُ مُجْدِمِينَ تم نے استقبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے قبول کرتے ان کے آگے سر جھکا دیتے تم نے استقبار کیا تو تم تو بڑے مجنم ہونی ہوئے وَإِذَا قِيلَ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُلْ وَالسَّعَتْ لَارِ بَفِيهَا اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ ستھ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں قول تم ما ندری مساہ تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا سعات وعب کی دھٹ تُمیں لگا رکھی ہے کسے کہتے ہیں سعات کونسی قیامت آنے والی ہے اِنَّ ذُلْنُوا اِلَّهِ ظَنَّن کبھی کبھی ہمیں بھی گمانسا تو ہوتا ہے جو بات تم کہہ رہے ہو وہ وزنی ہے آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے بلکہ ظالم منظر نفع بے رہا اس نے یہ ظلم کیا اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیبی نہیں تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں اِنَّ ظُنُوا اِلَّا ظَنَّن گمانسا تو ہوتا ہے وَمَا نَحْنُوا بِمُسْتَقِنِين لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد سے بعد موت اور آخرت کا یقین نہ ہو انسان کا کردار سا ہی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی باقی سب چیزوں کے لئے لفظ ایمان آیا تھا اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحالہ مسلمان ہیں ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی سکھائے کلمیں سکھا دیئے کچھ اور ہم نے پڑھا ہاں آخرت ہے یہ اٹھنا ہے لیکن کیا اس کا یقین ہے ہر شخص جو ہے اپنے گریبان بچھانکیں اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائدہ لے یقین وما نحل بمستحقنین اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے آئے گا سورہ حدیر میں آ جائے گا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمَلُوا اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے عمال جو انہوں نے کیے تھے وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِيَسْتَحْزِعُونَ اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزا کیا کرتے تھے وہ جہنم کا مزاق اونا چاہتے تھے اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَادَا ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالاو شیمن سے کام نہ لو شور مت کرو چلاو نہیں آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا وَمَا بَاكُمَ النَّارِ تمہارا ٹھیکانہ اب آگ ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں سَعَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اَتْنَخَصُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُضْرُ وَنْوَ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنایا تھا بلا لیا تھا وَغَنَتُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرَجُونَ مِنْهَا تو آج وہ نہیں نکالا ان کا نہیں نکالے جائیں گے اس سے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہیں یہ کہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ اچھا گا توبہ کر رو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے نہیں وہ بات ختم ہوئی توبہ کا موقع دنیا میں جائے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو کُل تاریخ وَرْقُلْ حَمْدِ کُل شُکْرُ اس اللہی کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے زمین میں بھی سب سے بڑا ہے لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑھے اللہ کا قانون پیچھے ہمارا قانون آگے رہے گا ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے we have this sovereignty یہ claim of sovereignty کا individual کا ہو یا پوری قوم کا ہو popular sovereignty ہو یا individual ہو یہی کفر ہے یہی شرک ہے لیکن اسی لیے وہ لارڈز پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں اللہ سے خطاب کر کے وہ جیل میں thy kingdom come اے اللہ تیری حکومت قائم ہو thy will be done on earth as it is in heavens تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورت تو تیرا حکم مان رہا ہے چاند تیرا حکم مان رہا ہے یہ سارے کرے یہ ساری گیلیکسیز یہ تو سب تیرے حکم پر چلے نہیں یہ زمین میں فساد ہو گیا ظہر الفساد و فی البربے والبہر تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں قامت اندین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو اللہ کی مرضی ہے اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو صدق اللہ العظیم مطابق فیصلے ہو